بنیادی جو موقف ہے ہندوستان کا وہ جو ٹیررزم ہے انتہا پسندی ہے اس کو لے کر کے ہے پاکستان کا موقف کشمیر کو لے کر ہے اور ہم بھی کبھی بھی اس سے انکار نہیں کرتے ہیں کہ ہم کشمیر پر بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو پاکستان کی طرف سے بھارت ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ مداخلت ہوتی ہے اس کو لے کر کے بھارت بہت سنسٹیو ہے اور ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ اس میں ہمارے بے گناہ لوگوں کی جانے گئی ہیں اور بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں بھارت آج اس بات کے لیے مجبور ہو گیا ہے کہ ٹیررزم کے ایشو کو پہلے ڈسکس کیا جائے اور باقی اس چیزوں کو اس کے بعد ڈسکس کیا جائے بس یہی ہے شاید ترکشیدگی کی بڑی ہو جائے تو آپ کے خیال میں کیا یہ سٹریٹیجی کے پہلے دہشتگردی پر بات ہوگی تو باقی معاملات پر گفتگو کیا یہ اس کے باعث معاملات آگے بڑھ رہے ہیں یا اسی کے باعث سرد مہری کا شکار ہے ہماری جو موجودہ سرکار ہے ظاہر ہے میں اس کا حصہ نہیں ہوں ہم لوگ وہاں اپوزیشن میں آج کوئی انڈین نیشنل کانگریس وہاں اپوزیشن میں ہیں ہمارا موقع یہ تھا کہ ہم سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے اور بات کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے پاکستان سے اور کرتے بھی تھے لیکن موجودہ سرکار نے تیہ کیا ہے کہ جو ٹیررزم ہے اس کو پہلے ڈسکس کرنا چاہیے اور اس کے بعد دوسری باتیں ہوں گی ہماری جو وزیر خارجہ سشمہ سوراج صاحبہ ہیں انہوں نے مجھے یاد ہے ایک تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ ہم کشمیر کے ایشو پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں ہم نے کبھی منع نہیں کیا اس لئے کہ یہ تو ہمارا بائی لیٹرل ایشو ہے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ ٹیررزم کے بارے میں بات کریں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایک اچھے محل میں ایک پر امن محل میں فضا جو ہے وہ سازگار ہو ایگریمنٹ ڈیس ایگریمنٹ تو ہمارا ستر سال سے ہے کشمیر کو لے کر کے ہے اس لئے اس پہ ضروری ہے کہ ہم دونوں طرف سے سیریسلی یہ بات سوچیں کہ ہم کس حد تک جا سکتے ہیں اور کیا ہمارے حوام اس دشمنی کے محل کو کتنے عرصے تک برداشت کر سکتے ہیں بھارت کی موجودہ حکمرہ جماعت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اس تاثر کو ہوا ملی ہے کہ خود بھارت بھی مذہبی انتہا پسندی کی لہر کی زد میں ہے تو اس رجحان کے خود بھارت کے لیے اور اس کے پڑوسی ممالک کے لیے کیا مزمیرات ہو سکتے ہیں بھارت ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے لیکن وہاں آج ذقینا میں آپ سے کسی حد تک اتفاق کروں گا کہ مذہبی انتہا پسندی کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک پارٹی کو کچھ کامیابی بھی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے لیکن یہ دیر پا نہیں ہوگی ان کو بھارت کا جو بنیادی آئین ہے اس کی حدوں تک ہی جانا پڑے گا اور اس سے باہر وہ جگر نکلیں گے تو یہ خود ان کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی کوئی نیک فال نہیں ہوگی پچھلے انتخابات میں کانگریس کی جو ناکامی ہے اس کو کیا سیکلر سوچ کی بھی ناکامی کے طور پر دیکھا جائے یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ بھارت میں کوئی سیکلر سوچ کے بارے میں یہ سوچے کہ وہ ختم ہو جائے گی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ کانگریس کی بات کر رہے ہیں کانگریس نے 1977 میں بھی ایسی سیچویشن دیکھی تھی جب اندراجی الیکشن ہار گئی تھی اس کے بعد 89 کے اندر بھی راجیو گاندی الیکشن ہار گئے تھے اور ایک دوسری پارٹی برسر اقتدار آگئی تھی اور لوگوں نے کہنا دونوں موقع پر یہ کہا کہ ملک کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی پارٹی وہ ختم ہونے والی ہے تو ایسا ہی دور ہم پہلے بھی دیکھ چکے اور کانگریس پھر واپس آئی اور آج بھی اگر ایسا ہوا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کانگریس پھر واپس آئے گی اس لیے کہ کانگریس اپنے نظریات سے زندہ ہے مہم افصال thank you very much for talking to VOA آپ کا بھی بہت شکریہ thank you so much